جو ہے نا قبیلی کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی سہی مسلم کتاب الحدود کتاب نمبر انتیس حدیث نمبر 1696 وہ جب آئی وَحِي حُبْلَ مِنَ الزِّنَا اور وہ حاملہ عورت تھی زنا کی وجہ سے کہا یا نبی اللہ اَسَبْتُ حَدًّا فَاقِمْهُ عَلَيَّ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لائق ہو چکی ہوں کہ مجھ پر حد قائم کر دیا جائے آپ مجھ پر حد قائم کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَدَعَ نَبِيُ اللَّهِ وَلِيهَ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اس کے ذمہ داروں کو بلایا اور کہا اَحْسِنْ اِلَيْهَ فَإِذَا وَزَعَتْ فَاتِنِي بِهَ جاؤ اس کا خیال لکھو اس کا خیال لکھنا اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو دوبارہ اس کو لے کر آنا اس کے بعد وہ آئی لے کر آگئے بچہ پیدا ہوا فَشُكَّتْ عَلَيْهَ سِعَبُوْحَ تو اس کے اوپر کپڑے باند دیئے گئے یہ بتانا مقصود ہے اور بھی روایت آپ پڑھئے کہ وہ بچہ جب روٹی کھانے کے لائق ہو گیا اور بھی دوسری روایت ملتی ہے تو اس طریقے سے وَائِ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ کسی اور کو دے دیا اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کیا پتھر مار مار کے جب وہ ہلاک ہو گئی ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی اب غور کریں جنازے کی نماز خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تُسَلِّ عَلَيْهَ يَا نَبِيَ اللَّهُ وَقَدْ زَنَتْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی عورت پر جنازے کی نماز پڑھیں جسے نے زنا کیا ہے بلدکار کیا گلت کام کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا پیارا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لئے کیا بات کیا کہا لَقَدْ تَعْبَتْ تَوْبَتًا لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَتْتَ تَوْبَتًا أَفْزَلَ مِنْ أَنجَادَتْ بِنَفْسِحَا لِلَّهِ تَعَالَ آپ سن لیں اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر لوگوں پر اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو ستر لوگوں کے لئے کافی ہو اکیلے ایک عورت کی توبہ ستر لوگوں کے لئے کافی ہے کیا نہیں دیکھا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں